دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھمنیل تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں سب سے پہلا اپ کا زورت پڑے گی پکسل اپ کی پکسل اپ کا لنگ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے یہاں پر یہ جو نیو ٹیکس ہے اس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر دینا ہے تو اس پیج پر آپ آ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ وہ نام ڈال لیتے ہیں جس کا آپ ڈیزائن کرنے والے تو یہاں سے میں اس نام کو ڈیزائن کرنے والا ہوں اس کو میں کچھ اس طریقے سے رکھ لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر لے کر کے آ جاتا ہوں یہ یہاں پر آ چکا ہے اس طریقے سے اس کا فونٹ میں نے بڑا کر دیا ہے اب یہاں سے یہ جو اے والا اوپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تھوڑا سا اسکرول کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اے بی فونٹ اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں سے بہت سارے فونٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہاں پر یہ جو مای فونٹ ہوتا ہے اس پر آپ کو کلک کر کے یہاں پر یہ فونٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو یہاں سے یہ فونٹ جو میں لے رہا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا یہاں پر یہ والا فونٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں زیادہ بڑا ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اتنا بڑا کر کے اس کے بعد اس میں میں کچھ پینجی لینے والا ہوں اس کے لئے یہاں پر جو پلس کا ایکن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو فروم گیل رہا تھا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ اپنے موبئل کی لیبریری میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر تین لائن ہیں اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایلبم اس پر آپ کلک کر دیں گے تو آپ اپنے موبئل کی لیبریری میں آ جاتے ہیں اس میں جو پینجی میں لینے والا ہوں ان کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ان کو بہت آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں میں یہاں سے لینے والا ہوں یہ والی پینجی اس کو میں لے لیتا ہوں یہاں پر یہ کچھ اس طریقے سے آ چکی ہے اس میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلیک ہے اس کو ری میو کرنے کیلئے سمپلی آپ کو یہاں پر کلک کردینا ہوگا تھوڑا سا اسکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ریزر کلر اس پر آپ کو کلک کردینا ہے اور اس کو یہاں سے آپ کو انیبل کردینا ہے اس کے بعد یہاں سے کچھ اپشن اس کے شو ہوتے ہیں یہاں پر ایک کلک ہوا ہے یہوالا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو یہ بیچ کے لائن ہے یہوالی اس کو آپ کونے میں اس طریقے سے ملا دیں گے اس کے بعد اکے آپ اس کو کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں سے جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ ریمیو ہو چکا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اوپر اسکرول کریں گے تو یہاں پر یہوالی جو لائن ہے اس کو آپ اس طریقے سے ملا دیں گے تو یہاں پر اس کو آپ روٹیشن موڈ میں لانے کیلئے کیا کریں گے یہاں پر آپ کو دیکھ رہی ہوگی ایک یہ والی ڈوٹ اس کو آپ پکڑیں گے اس طرح سے اور اس طرح سے گھوما دیں گے تو یہاں پر آ جائے گی آپ اس کو اچھے طرح سے ارجیشٹ کر لیں گے چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر میں اس کو رکھ لیتا ہوں اب اس کی ایک ڈبلیگٹ کو بھی آپ بنائیں گے یہاں پر جو پیلسین کا ایکن ہے اس پر کلک کریں گے کلک کر دینے کے بعد یہاں پر آئے گا یہوالا اپشن اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں دو ہو چکی ہے تھوڑا سا اسکرول کریں گے تو یہاں پر کونے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہوالا اپشن اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں پھر سے آ جائیں گے اس میں دوسری پین جی جو میں لینے والا ہوں ان کا بلنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ بہت آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ والی پینجی میں لے لیتا ہوں اس کو میں یہاں پر رکھنے والا ہوں چھوٹی بڑی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہے جس طریقے سے بھی آپ رکھنا چاہے وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس میں ایک اور پینجی میں لینے والا ہوں اسی طریقے سے اس کی ہم ایک ڈبلیگٹ کو بھی بنائیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا ویڈیو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ایک بار میں ہی آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے یہاں پر کونے میں یہ والا جو آئیکن ہے اس پر ہم کلک کریں گے اپنے موبیل کی لیبریری میں آ جائیں گے اور یہاں سے پھر سے ہم کوئی بھی پینجی لے لیتے ہیں جو بھی اچھے لگے وہ پینجی آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی دکت نہیں ہے ان پینجی کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ان کو آسانی کے ساتھ ڈاؤنلاؤڈ کر سکتے ہیں کوئی دکت آپ کو نہیں آنے والی یہاں پر میں اس کو لے لیتا ہوں اور اس کو تھوڑی سی چھوٹی کر کے اس طرح سے روٹیشن موڈ میں اس کو رکھ لیتا ہوں یہاں پر اس کو ہم یہاں سے چھوٹی کر لیتے ہیں اس کی بھی ایک کوپی ہم بنا لیں گے اور یہاں پر اس کو روٹیشن موڈ میں کچھ اس طریقے سے یہاں پر لا کر کے اس کو ہم سیٹ کر دیں گے ادھر کی طرف اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ سیٹ ہو چکی ہے آپ اپنے حساب سے بہت آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ان کو سیٹ کر پائیں گے یہاں پر اتنا ہمارا کام ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے یہ آتا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آتا ہے یہ والا اپشن اس پر آپ کو کلک کر کے یہاں سے آتا ہے نیچے سیو ایسی میج اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آتا ہے ڈیفولٹ والا اپشن یہ اس پر کلک کریں گے یہاں پر سب سے نیچے آتا ہے الٹرائس پر کلک کریں گے اور بیچ میں آتا ہے یہاں پر سیو ٹو گیلری اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا دوستو اب آپ کو صورت پڑے گی ایک اور اپس کی جس کا نام ہے پی ایس تی سی اس کا بلنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس کا انڈرفیش آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے یہاں پر نیچے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ والا اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو اپشن ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد یہاں سے آتا ہے اوپر فوٹو لیبریری اس پر آپ کلک کر دیں گے تو آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ نے جس بھی فولڈر میں فوٹو رکھا ہوا ڈی پی رکھی ہوگی اس فولڈر کو آپ اوپن کریں گے اور وہاں پر آپ اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں آج میں بیک گراؤنڈ برر لینے والا ہو یہاں پر ہم نے یہ لے لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آتا ہے ایک پلس کا ایکن اس پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے آتا ہے اوپر فوٹو لیئر اس پر ہم دو مرتبہ کلک کرتے ہیں تو پھر سے اپنے موبائل کی لیبریری میں واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ابھی پکسل لیم میں جو نام بنائے پکسل لیم والا فولڈر اوپن کریں گے اور یہ نام بھی آپ یہاں پر ایڈ کر دیں گے کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر یہ آ چکا ہے اس کے بعد صحیح کا جو نشان ہے کونے میں اس پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس پر کلک کریں گے کلک کر دینے کے بعد یہ جو پلس کا آئیکن ہے اس پر پھر سے ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے آئے گا ایک ڈبلی گیٹ لیئر اس پر ہم دو مرتبہ کلک کر دیں گے تو اس کی تین لیئر آپ کے پاس میں ہو جاتی ہے اب یہاں پر جو سب سے اوپر کی لیئر ہے اس پر ہمیں کام شٹارٹ کرنا ہے یہاں پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر جانے کے بعد یہاں سے نیچے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ فل بلیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اس والے آئیکن پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے یہ جو بلینڈگ مورڈ نورمل ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے اسکرین اسکرین ہو جانے کے بعد اب جو دوسری لیئر ہمارے پاس میں ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا ہمیں ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے چار اپشن یہاں پر جو سب سے شروع کا ہے بیسک اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں پر ہے ڈروپ شوڈو اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کچھ سیٹنگ جو بلر ہے اس کو ہم یہاں سے فور کر دیں گے اس میں ہمیں صرف یہی چینج کرنی ہے اور کچھ نہیں سہی کہ نشان پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم پھر سے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم پھر سے اس والی لیئر پر کلک کر کے یہاں سے جو پرینڈنگ مور نورمل ہے اس پر کلک کر کے یہ ہم کر دیں گے یہاں سے ملٹیپل ملٹیپل تک ہو چکا ہے اب وہ جو تیسری لیئر ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا پھر سے ایف ایکس میں ہی ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر آتا ہے ایبیول اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر جو شروع میں ہے بلر ہے لیکن آپ کو شروع میں جو کلر ہے یہ چینج کر دینا ہے یہاں سے آپ کو یہ کر لینا ہے بلیک بلیک ہو جانے کے بعد کیا کریں گے یہاں سے جو بلر ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے تھوڑا سا ہی ہمیں بڑھا دینا ہے اس کے بعد آخر میں آتا ہے یہاں پر اس پر ہم کلک کریں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم بڑھا دیں گے صرف اتنا اور جو اس کے انگلے ہم اس طرف رکھیں گے جو یہ وائٹ پٹی ہے یہ آپ کے فونٹ کے بیچ میں آ جائے یہاں پر نبو پر ہمارا کلک ہے اور جو وائٹ پٹی ہے وہ فونٹ کے بیچ میں صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے پھر سے ہمیں ایف اکس میں جانا ہوگا اسی والا ایکن پر اور جانے کے بعد یہاں سے جو بیول ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا یہاں پر ہم نے کلک کر دیا ہے بس آپ کو اتنا ہی یہ رکھنا ہے ایک بار اور اس میں آپ بیول دے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اتنا بیول اس میں دے دیا ہے اب کیا کریں گے آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے جو سب سے نیچے کی لیئر ہے اسی پر ہمارا کلک رہنا چاہیے یہاں پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے یہ جو ماجک ٹول ہے اس پر ہمیں کلک کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ جو موڈ ہے اس پر ایک مرتبہ ہم کلک کر دیں گے کنٹینیو کی جو ٹک ہے وہ صحیح رہنی چاہیے تو اس پر ہم نے کلک کر دیا اس کو تھوڑا سا ہم جوم کر لیتے ہیں اور جو وائٹ ایریا ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے تو یہ جو وائٹ ایریا ہے صرف اس کو ہی وہ کرے گا سیلیکٹ کرے گا تو یہاں پر ہمارے پاس میں جتنا وائٹ ایریا ہے ہم ان پر کلک کر لیتے ہیں جو ہمارے فونٹ کا ایریا ہے تو ہم نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے یہاں سے کچھ اس طریقے سے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ کو دھیان سے دیکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہاں سے آتا ہے سب سے نیچے کرش اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا اور اس کی سیٹنگ کچھ اس طریقے سے ہم کر دیں گے آپ کو میں دکھا دوں آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے کچھ اس طریقے سے آپ کو اس کی سیٹنگ کر دینی ہے یہاں پر یہ سیٹنگ اس کی ہو چکی ہے اب کیا کریں گے یہاں پر ہمیں ایف ایکس پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہاں پر آتا ہے آخر میں فوٹو اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آتا ہے یہ والا اپشن اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا تو یہاں پر جو گولڈن ہے وہ کلر اس میں آ جائے گا صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر گولڈن کلر کچھ اس طریقے سے آ چکا ہے ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہاں سے اس والے اس پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے ہم ڈی سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اب ہمارے پاس میں جو یہ بلیک ایریا ہے اس پر ہم کلک کریں گے کچھ اس طریقے سے تو یہ جو بلیک ایریا ہے صرف اسی کو سیلیکٹ کرے گا تو یہاں پر جو بلیک بلیک ایریا ہے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جو سب سے نیچے کے لیے رہے ہیں اس پر ہی آپ کا کلک رہنا چاہیے یہ دھیان سے آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے select کر دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو fx کے برابر میں ہے end wall option اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد جانا ہوگا آپ کو یہاں پر fill and stroke میں جانے کے بعد یہاں پر یہ جو white ہے اس کو آپ white ہی رہنے دیں گے یہاں پر جو type ہے اس پر آپ کو کلک کر کے یہاں سے یہ آپ کو کر دینا ہوگا noise تو noise آپ جیسے ہی کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے ایفیکٹ آ چکا ہے بہت اچھے طریقے سے اس میں جو نوئی سے وہ آ چکے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہوگا اس کو یہاں سے پھر سے ہم ڈی سیلیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ جو لیئر ہے یہ والی یہ آپ کو سیلیکٹ کر دینی ہے سیلیکٹ کر دینے کے بعد یہاں پر یہ جو لائن ہے ان کو ہم ٹچ کر کے اس طریقے سے سیلیکٹ کریں گے آپ کو میں دھیان دکھا دوں یہاں پر جو نیچے ہے یہی آپ کو رکھنا ہے میجک ٹول جب آپ کو یہ سیلیکٹ کرنی ہوگی تو یہاں پر ہم جی چیز کو چاہے ان کو سیلیکٹ کر رہے ہیں یہاں پر جو نیچے کی آپ صرف انہی کو سیلیکٹ کریں یہاں پر ہم ان کو بھی جو نیچے کے دل ہے ان کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں بھی رہنے دیتے ہیں بعد میں ان کی سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی آپ نے جو نیچے کے ہے بس ان کو ہمیں کر لینا ہے اور اوپر کے جو دل ہے ان کو بھی ہم کر لیتے ہیں یہاں پر اتنا کام ہمارا ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم کلک کر کے آپ دیکھیں گے جو اس لیئر پر ہم نے سیلیکٹ کیا ہے یہاں پر جو پلس کا آئیکن ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آتا ہے لیئر فوم سیلیکشن اس پر آپ کلک کر دیں گے تو ایک لیئر آور بن کے تیار ہو جائے گی یہاں پر ایک لیئر دیکھ سکتے ہیں بن گئی ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے اس والے آئیکن پر اور اس کو یہاں سے دی سیلیکٹ ہم کر دیں گے تو یہ دی سیلیکٹ ہو چکی ہے اب جائیں گے ہم یہاں پر ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر جو بیسک ہے شروع میں ہی یہ والا اس پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد آئے گا یہاں سے بیول اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا اور بیول کی سیٹنگ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو بلر ہے یہ آپ کو یہاں سے تھیری رکھنا ہے اور یہاں پر جو ڈیسٹینسی ہے یہ بھی آپ کو تھیری رکھنا ہے اور یہاں سے یہ جو اینگل ہے یہ آپ کو یہاں سے رکھنی ہے شروع میں 35 اس کے بعد یہاں پر جو کلر ہے یہ آپ کو وائٹ رکھنا ہے اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اسی طریقے سے پھر سے ہم ایف ایکس میں جائیں گے اور اس میں بیول لگائیں گے ساری سیٹنگ وہی رائے گی تھیری تھیری لیکن جو اینگل ہے اب کی بار یہ چینج کر دیں گے ہم 180 کے آس پاس اس کے بعد پھر سے ہم ایف ایکس میں جائیں گے اور بیول لگائیں گے اس میں سیٹنگ تھری تھری اور اینگل اس میں 90 بس اتنا کافی ہے صحیح کے نشان پر ہم کلک کر کے یہاں پر آ چکے ہیں جو ہم نے اس میں بیول ڈال دیا ہے اس کے بعد ہمیں جانا ہوگا پھر سے یہی پر ایف ایکس میں اس میں اس والی لیئر میں آپ کو میں دکھا دوں یہ والی جو سیٹنگ ہے اس میں اس کے بعد ہم یہاں پر کرش والے اپسن پر کلک کریں گے اور یہ جو سیٹنگ ہے اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے یہ جو ہے اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے اب اس کی سیٹنگ ہم کچھ الگ کریں گے اس طریقے سے کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتی ہے جہاں پر بھی آپ کا فونٹ اچھے طریقے سے بیٹھے تو ہم اتنی رکھنے والے ہیں صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد جائیں گے پھر سے ہم ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر ہم پھر سے فوٹو پر جائیں گے جانے کے بعد یہاں پر یہ جو اپشنیں اس پر ہم کلک کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ اس طریقے سے اس میں جو لائن ہے وہ گولڈن کلر کی ہو چکے صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد باقی جو حصہ بچا ہے ہم اس والی لیئر یہ والی جو لیئر ہے اس پر کلک کر کے ان کو سبھی کو ہم سیلیکٹ کر دیں گے اس طریقے سے ٹچ کر کر کے تو ہم نے یہاں پر جو سارا کا سارا حصہ ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کر لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہ جو نیچے کی لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا آپ کو یہاں پر انڈ والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا فل اینڈ اس طرح اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے جو ٹائپ آتا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو کر دینا ہوگا نوئیس اس کے بعد یہاں سے جو کلر آتا ہے یہاں پر آپ اپنے حساب سے white بھی رکھ سکتے ہیں اور کوئی اور بھی کلر رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر white رکھنے والا ہوں صحیح کی نشان پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم layer change کر دیں گے اوپر والی اس پر ہم کلک کر دیں گے اور جائیں گے ہم یہاں پر end والے option میں جانے کی بعد یہاں پر ہم جائیں گے gradient کلر اس میں جا کر کہ ہم یہاں سے دیکھیں گے بہت سارے کلر ہیں نیچے کا بھی کلر رکھ سکتے کچھ اس طریقے سے ہم ان کو کر دیں گے تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی اس کی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں اگر اس طرح رکھنا چاہتے ہیں تو اوکے جو ہے صحیح کا نشان اس پر آپ کلک کر دیں گے میں ابھی اس طرح نہیں رکھنا چاہتا اس کے بعد ہم کیا کریں گے میں رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر fill and extra rock میں جائیں گے اور یہاں سے جو type wall option ہے اس پر ہم click کریں گے اور یہاں سے جو fill ہے اس پر ہم click کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آتا ہے color یہاں سے ہم کوئی بھی ایک color لے لیں گے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ color آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے یہاں سے ہم ان میں سے کوئی بھی color رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں یہ green color بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں color بھی اچھا لگ رہا ہے کہیں کو اگر آپ setting اس کی کرنا چاہے تو اچھے طریقے سے اب مجھ سے تو بہت بہتر آپ اس کی setting کر سکتے ہیں ہم اس کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں ورنہ کوئی دکت نہیں ہے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم click کریں گے اور اس کو یہاں سے reselect ہم کر دیں گے اس کے بعد جو سب سے اوپر کی layer ہے اس پر آپ کو click کر دینا ہوگا click کر دینے کے بعد جائیں گے آپ یہاں پر fx میں اوپر اس کے بعد یہاں پر جو شروع میں ہیں basic اس پر آپ click کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آتا ہے glow اس پر آپ کو click کر دینا ہے اور یہاں سے جو color ہے یہ آپ یہاں سے white رکھیں گے اور یہاں سے جو شروع میں blur ہے اس پر آپ click کر کے اس کو کر دیں گے 0.6 تو یہاں پر 0.6 ہم نے کر دیا ہے اب اچھے طریقے سے یہ چمکنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم png light کی جو png ہوتی ہے ان کو use کرنے والے ہیں سب سے اوپر کی layer پر click کر دیں گے جائیں گے پلس والے icon پر photo layer پر دو مرتبہ click کریں گے mobile کی library میں آ جاتے ہیں جس بھی folder میں آپ نے odp رکھی ہوئی ہے png اس کو آپ یہاں پر لے کر کے آ جائیں گے اس طریقے سے اس کو میں یہاں پر لے کر کے آ جاتا ہوں تو یہاں پر یہ آ چکے اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں پر لا کر کے اس کو set ہم کر دیتے ہیں اسی طریقے سے کیا کریں گے اس کی ایک duplicate کو بھی بنائیں گے یہاں پر ہم click کر دیں گے click کر دینے کے بعد یہ جو پلس کا icon ہے اس پر click کریں گے click کر دینے کے بعد آتا ہے duplicate layer اس پر click کر دیں گے اس کے بعد جائیں گے یہاں پر end والے option میں جانے کے بعد یہاں سے آتا ہے transformal option اس پر click کر دیں گے یہ یہاں سے اٹھ جائے گی اس کے بعد لا کر کے آپ یہاں پر بھی نیچے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جوم کر کے بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو یہاں پر set کر دیں گے جتنے آپ لگانا چاہتے اتنے آپ لگا سکتے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو done والا option ہے اس پر آپ کو click کر دینا ہوگا save والا اور جو اوپر کا option ہے اس پر آپ click کر دیں گے تو یہ back آ جائے گا back آ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو click کر دینا ہوگا اس کے بعد آتا ہے یہاں پر photo gallery اس پر آپ click کریں گے اور ایک بار photo پر click کریں گے اوکہ آپ اس کو جیسے ہی کریں گے آپ کی گیلری میں سو ہو جائے گا دوستو بس اتنا ہید آج کی ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی تو چلی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں